نمسکر آپ سبی کا سواغت ہے جمو لکس نیوز میں اور میں ہوں وشال شرما جمو کشمیر میں سیاستی حلچل لگتار تیز ہوتی جا رہی ہے اور ایسے میں راج نیتی کو لے کر ایک کہاوت ہے کہ راج نیتی میں نہ ہی لمبے سمیں تک کوئی مطر ہوتا ہے اور نہ ہی لمبے سمیں تک کوئی شطر ہوتا ہے شاید یہی بات اب گلام نبی آزاد کے بارے میں بھی سٹیک بیٹھتی ہوئی دکھ رہی ہے اور جو خبر اس میں اے این آئی نے چلائی ہے اگر اس خبر میں سچائی ہے تو پھر گلام نبی آزاد دوبارہ کانگریس میں جا سکتے ہیں اور اگر اے این آئی کی اس خبر پر بھروسہ کرے تو گلام نبی آزاد کی کانگریس کے ساتھ پناہ جو باتچیت ہے وہ بھی چل رہی ہے اور خود گلام نبی آزاد کے قریبی رہے جی ٹونٹی تھری کے کچھ نیتا جنہیں اب کانگریس نے ذمہواریاں دی ہیں کچھ پد پر انہیں بٹھایا ہے وہ نیتا جو اس میں گلام نبی آزاد کے ساتھ تھے اب وہی نیتا جو ہے وہ بیچ میں پل بننے کا کام کر رہے ہیں یعنی کہ گلام نبی آزاد کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے کانگریس میں شامل ہو جائیں اور کانگریس دوبارہ سے جو ہے وہ مضبوط کی جائے یہ خبر اینائی کے حوالے سے پرکاشت کی گئی ہے اسی لیے میں اس خبر کی پوشتی نہیں کرتا ہوں خود گلام نبی آزاد سے سمپرک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پایا لیکن اینائی نے یہ جو خبر ہے یہ بقاعدہ چلائی ہے اور یہ کوٹ کیا ہے کہ تو اینائی کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ گلام نبی آزاد پارٹی میں واپسی کر سکتے ہیں کانگریس کے ساتھ گلام نبی آزاد کی بات ہی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو دیکھیں تو یہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ راہول گاندی بھارت جوڑو یاترہ پر نہیں ہے بلکہ کانگریس جوڑو یاترہ پر ہیں اور بہت سے ایسے نیتہ تھے جو کی کانگریس کو پہلے الویدہ کہہ چکے تھے لیکن راہول گاندی کی اس یاترہ کے شروع ہونے کے بعد وہ پنہ کانگریس میں شامل ہوئے اور خود گلام نبی آزاد جو کی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی بنا کر آگے بڑھ رہے تھے اچانک سے ان کی پارٹی کے بڑے چہرے ڈیپٹی سیم تارا چند اس کے بعد ڈاکٹر منور لال شرما اس کے علاوہ بلوان سنگھ یہ بڑے چہرے جو کی جن کے سر پر وہ پارٹی کو آگے لے کے جاتے ہیں جن کے ایکسپرٹیز کے سارے وہ پارٹی کو آگے بڑھاتے وہ انہیں الویدہ کہہ گئے اور میں نے خود اس پورے ریزگریشن کی ڈیٹیل ریپورٹنگ کی تھی اور اس نے یہ سپشت ہو چکا تھا کہ وہ تینوں بھی کانگریس میں پنہ جانے والے ہیں ان کی بھی باتچیت کانگریس سے کہیں نہ کہیں چل رہی تھی اور اب جو جانکاری سامنے آئی ہے کہ گلام نبی آزاد بھی کانگریس میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں اور ان کی بھی ٹاکس سل رہی ہیں دراصل جی ٹونٹی تھری کے دو نیتا جو ہیں جن میں اکیلیش شاہ پرساد سنگھ اور بھپندر سنگھ ہیں انہوں نے جو جانکاری اے نائی نے کوٹ کی ہے کہ گلام نبی آزاد سے سمپر کیا اور گلام نبی آزاد کو پنہ کانگریس میں شامل ہونے کے لیے کہا دونوں جو لیڈر ہیں اکیلیش پرساد سنگھ اور یہ جو اکیلیش پرساد سنگھ ہے یہ اس وقت پریزیڈنٹ ہے بیہار کانگریس کے اور بھپندر سنگھ جو ہیں ہڈا تو وہ ہریانہ میں ہے یعنی کہ گلام نبی آزاد کی جو پہلی لابی تھی اس لابی کو ہی جو ہے وہ اب بیچ میں ڈپلائی کیا گیا ہے کہ وہ گلام نبی آزاد کو کسی طرح سے موٹیویٹ کریں کہ وہ دوبارہ سے کانگریس میں شامل ہو جائیں اور مینوائل مینی لیڈرز انکلیوڈنگ جمعو اور کشمیر یہ جو یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہاں سے جو تین لیڈرز نے گلام نبی آزاد کی پارٹی چھوڑی پارٹی کمزور پڑی اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی حالانکہ ڈی اے پی نے اس بات کو نہیں مانا ہے اور خود ڈسپائٹس آزاد شاپ اٹیکس ہون کانگریس فارمر چیف راحل گاندی اس ریزیگنیشن which have upset the family the party is making every possible attempt to bring back to home تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کانگریس جو ہے وہ گلام نبی آزاد کی گھر واپسی کا ہر پریاس کر رہی ہے ایسا اے نائی نے لکھا ہے اور اگر اے نائی نے تنی بڑی خبر کو پرکاشت کیا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ پرتیشت ہی سہی ستیس میں ضرور ہوگا اور اسی لیے مجھے یہ لگا یہ خبر آپ کو ضرور بتائیں کیونکہ کانگریس یہ چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ سے مضبوط ہو راحل گاندی بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ ساتھ کانگریس جوڑو یاترہ پر بھی ہیں بہت سے لیڈرز کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں گلام نبی آزاد کانگریس کا ایک ایسا ستم ہے ایک ایسا چہرہ تھے کانگریس کا ایک بڑا میں یہ کہوں گا کہ تینک ٹینک تھے ایک ایکسپورٹ تھے کانگریس کے پاس حالانکہ کچھ من مٹا ہوئے اور انہوں نے کافی تیکھے شبدوں کے بان چلانے کے بعد کانگریس کو الویدہ کہا تھا اب یہ بہت دلچسپ رہے گا کہ کیا واقعی میں گلام نبی آزاد کانگریس میں واپسی کرتے ہیں اور اگر وہ واپسی کرتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کن فیکٹرز پر کہیں گے کن شرطوں پر کہیں گے اور جنتا کو جنتا جناردن کو وہ کیسے موٹیویٹ کریں گے وہ کیسے جواب دیں گے کہ آخر جب پہلے انہوں نے کانگریس کے لیے اتنا کچھ کہا اتنا بلا برا کہا تو اب وہی کانگریس ویسے پاک صاف کیسے ہو گئی یہ کچھ سوال رہیں گے لیکن جیسا میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ راج نیتی میں لمبے سمیں تک نہ ہی کوئی میتر ہوتا ہے نہ ہی کوئی شترو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گولام نبی آساد کہ اگر کوئی شتروتہ رہی ہوگی وہ کافی سمیں بیتنے کے بعد شاید اب سماپت ہو چکی ہوگی اور شاید واقعی میں جو باتچیت کا دور ہے وہ چل رہا ہوگا اور ڈیموکرٹک آزاد پارٹی کی دستیتی ہے لمبا سمیں ہو چکا ہے پارٹی کے پاس کاریالے نہیں ہیں پارٹی کا نام ریجسٹر نہیں ہے اور پارٹی ابھی تک زمین اس طرح پر مجبوط نہیں ہے جمعو کے لیڈر چھوڑ چکے ہیں اور پارٹی ایک ریجن تک ہی سیمٹ کر رہے گئی ہے تو ایسے میں شاید گولام نبی آزاد پہ یہ سوچیں کہ اب انہیں دوبارہ سے گھر واپسی کرنی چاہیے لیکن یہ سب سمیں کے گھر میں ہیں بہت دلچسپ چیزیں ہیں اور انتظار کرنا ہوگا گولام نبی آزاد کی کیول ایک خبر ہے اور بادشیت کا دور جو ہے وہ یوں ہی سماعت ہو جائے گا اور گولام نبی آزاد اپنی پارٹی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے نمسکار